مونسون کی بہتر چال سے دیش بھر میں خریف فصلوں کی بوائی رفتار پکڑ لی ہے۔ چالو فصل سیزن میں مہاراشتر میں فصلوں کی بوائی ریکارڈ بنانے کے طرف اگرسر ہے۔ راجے میں سب سے زیادہ سویابین کی بوائی ہوئی ہے جو سویابین کا رقبہ پچھلے سال کی تلنا میں قریب چار گناہ ادھک ہے۔ وہیں کل فصلوں کا رقبہ پچھلے سال کی تلنا میں لگ بھگ تین گناہ ادھک ہے۔ جون اور جولائی میں اچھی بارش کی وجہ سے مہاراشتر میں ابھی تک اٹھتر دشملف پانچ چار فیسدی خریف فصلوں کی بوائی ہو چکی ہے۔ مہاراشتر کرشی ویبھاگ کے انسار چالو خریف سیزن میں فصلوں کی بوائی آٹھ جولائی تک قریب ایک سو بارہ لاکھ ہیکٹیئر میں ہو چکی ہے جبکہ پچھلے سال اس سمائے تک راجے میں خریف فصلوں کا رقبہ اکتالیس لاکھ ہیکٹیئر کے قریب تھا۔ فصلوں کی شاندار بوائی سے اچھاہت کرشی ویبھاگ کے ادھکاری کہتے ہیں کہ اس سال راجے میں ایک سو فیسدی سے ادھک بوائی ہوگی۔ پورے خریف سیزن کے کل رقبہ کا ابھی پردیش میں قریب اٹھتر دشملف پانچ چار فیسدی خیطر میں فصلوں کی بوائی ہو چکی ہے جبکہ پچھلے سال آٹھ جولائی تک صرف اٹھائیس دشملف چھ دو فیسدی ہی خریف فصلوں کی بوائی ہو پائی تھی۔ کرشی ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ اس سال بوائی کا پیٹرن صحیح راستے پر ہے اور اگلے کچھ ہفتوں میں خریف بوائی کے تحت اوسط چھتر تک پہنچنے کی سمبھاونا ہے۔ جون اور جولائی میں ہوئی بارش کی وجہ سے راجے میں اب تک بوائی اچھی رہی ہے۔ چالو سیزن میں سب سے زیادہ بوائی سویا بین کی ہوئی ہے۔ پچھلے سال پورے خریف سیزن کے دوران کسانوں نے قریب پچاس لاکھ ہیکٹیئر میں سویا بین کی بوائی کی تھی۔ ابھی تک راجے میں سویا بین کا رقبہ تین تالیس دشملہ ایک نو لاکھ ہیکٹیئر پہنچ چکا ہے۔ جبکہ پچھلے سال اس سمائے تک راجے میں سویا بین کا رقبہ گیارہ دشملہ شونے سات لاکھ ہیکٹیئر تھا۔ کرشی منترالے کے ادھکاریوں کے مطابق راجے میں ایک سو فیصدی سے ادھک بوائی کرنے والی یہ پہلی فصل ہے۔ راجے میں سب سے زیادہ چھترپتی سمبھاجینگر میں سویا بین کی بوائی پانچ دشملہ تین چار لاکھ ہیکٹیئر میں ہوئی ہے۔ جبکہ یہاں اوسط بوائی تین دشملہ سات آٹھ لاکھ ہیکٹیئر میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پنے زلے سہد پشچمی مہاراشترکشیتر کے کئی زلوں میں پچھلے کچھ سالوں میں سویا بین کی اچھی بوائی ہوئی ہے۔ دیش میں بھی بہتر بوائی۔ جولائی میں مونسون نے گتی پکڑی ہے اور کسانوں نے فصلوں کی بوائی میں تیزی دکھائی ہے۔ تازہ آنکڑوں کے انسار پانچ جولائی تک دیش میں خریف فصلوں کی بوائی لگ بھگ تین سو اسی لاکھ ہیکٹیئر شیطر میں فصلوں کی بوائی کا کام پورا ہو چکا ہے۔ یہ بوائی رکبہ پچھلے سال اسی عوضی کی تلنا میں چودہ فیصدی ادھک ہے۔ پچھلے سال اسی عوضی تک تین سو اکتیس لاکھ ہیکٹیئر شیطر میں خریف فصلوں کی بوائی کی گئی تھی۔ اس دوران سویا بین کے رکبہ پچھلے سال کے اٹھائیس دشملہ آٹھ چھے لاکھ ہیکٹیئر کی تلنا میں ایک سو دس فیصدی بڑھ کر ساٹھ دشملہ چھے تین لاکھ ہیکٹیئر پہنچ گیا۔ کرشی ویبھاگ کے ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ انے فصلوں کی تلنا میں سویا بین کھیتی اور کٹائی آسان ہے۔ اس کے علاوہ بازار میں اس کی اچھی قیمت ملتی ہے جس کی وجہ سے کسان سویا بین کی کھیتی کی طرف آکرشت ہوئے ہیں۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی